آپ دنیا کی تصویر ورطمان میں دیکھ رہے ہوں گے کچھ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کیا ہے ان سب کا قرآن آج دھارت کے تمام پڑوسی چلنے ہیں مندر توڑے جا رہے ہیں چن چن کر کے ہندوں کو نسانہ بنایا جا رہا ہے اور تب بھی ہم اتھیاس کی ان پرتوں کو ڈھونڈنے کا پریاس نہیں کر رہے ہیں کہ اس پرکار کی دربھاگیا پونستکی کیوں وہاں پر پیدا ہوئی ہے کیوں پیدا ہوئی ہے اور اس لئے بینوائیوں ہم یاد کریں جو سماج اتھیاس کی گلتیوں سے سبق نہیں سیکھتا ہے اس کا اجول دھوسے پر بھی گھرن لگتا ہے سناتن بھروں پر آنے والے سنکٹ کے لئے پھر سے ایک جٹ ہو کر کے کارک کے جانے کی آؤ سکتا ہے اس کے لئے ایک جٹ ہو کر کے لڑنے کی آؤ سکتا ہے رام مندیر کا نرمان یہ کیول منجل نہیں ہے ایک پڑاو ہے پڑاو ہے اور اس پڑاو کو آگے بھی نرنترتہ دینی ہے کیونکہ سناتن دھرم کی مجبوتی ان سب امیانوں کو ایک نئی گتی دیتا ہے جاتیباد سے مک چھو چھو ترسپریسطہ سے مک ایک ایسے سماج کی استھاپنا کرنا ہے جس کے لئے جس کے لئے پرہوسری رام نے اپنا پورا جیون سمرکت کیا تھا اور اسی لئے تو ایوڈیا دھام میں اس پرکار کا پریاس کیا گیا ہے ایوڈیا کو اس کی پہچان ملے اس پہچان میں ایوڈیا کے سنتوں کا گورو بھی بڑھایا ہے ہر ایوڈیا باشی کو دیش کے اندر گوروانک کیا ہے